بسم اللہ الرحمن الرحیم سو بار اللہ اکبر سو بار الحمدللہ سو بار سبحان اللہ پڑھنے کا کمال اسلام علیکم ناظرین اگر آپ مختلف مسائل مستن جسمانی مرز یا کاروبار میں نقصان یا کرز اور تنگ دستی یا شادی میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ پورا نہیں ہوتا یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جس کا آپ حل تلاش کرنے کے لیے مختلف وظائف کرتے رہتے ہیں مگر ابھی تک آپ کی وہ پریشانی حل نہیں ہو سکی تو یہ وظیفہ ضرور کریں یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑیا کو عطا فرمایا تھا اور اس کا اس قدر حیران کن فیض ہے جو ہمیں ان سائلین نے بتایا جنہیں یہ وظیفہ کرنے کی ہمارے بزرگوں نے تاقید کی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے وظائف میں ایک نہیں ہزاروں مسائل کا حل موجود ہے ضرورت ہے اس نیت کے ساتھ وظیفہ کرنے کی کہ یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے اس لیے مراد یقینا پوری ہوگی جب آپ نے یہ نیت کر لی تو اتمنان کر لیں کہ آپ کی وہ جائز مراد یقینا پوری ہوگی جسے ذہن میں رکھ کر آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس وظیفہ کا ذکر حدیث مبارکہ میں یوں آیا ہے امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عمل بتلائیے میں بوڑی اور ضعیف ہو گئی ہوں میرا بدن بھاری ہو گیا ہے آپ سرکار نے فرمایا کہ سو بار اللہ اکبر سو بار الحمدللہ سو بار سبحان اللہ کہو یہ ان سو بھوڑوں سے بہتر ہے جو جہاد فی صبی اللہ میں ماں زین و لگام کے قصد دیے جائیں اور سو جانور قربان کرنے اور سو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہیں ناظرین یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ بعد اس نماز فجر اول و آخر گیارہ بار دروت پاک کے ہمراہ سو بار اللہ اکبر سو بار الحمدللہ سو بار سبحان اللہ کا ورد کریں اور اس دوران اپنی جائز حاجات کو ذہن میں ایک ایک کر کے دہراتے جائیں اس دوران توجہ صرف اپنی پریشانی کی جانب رکھیں اور زبان سے یہ تینوں وظائف دہراتے جائیں انشاءاللہ یہ وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتے ہی اپنے روحانی اثرات ظاہر کرے گا اور اس وظیفے کو پڑھنے کا کمال اور اس کا فیض اور اس کی برکتیں آپ گیارہ دنوں کے اندر خود اپنی زندگی میں محسوس کریں گے آپ کا کاروبار دن بہ دن ترقی کرنے لگے گا کرز اور تنگ دستی دور ہوتی جائے گی ہر شخص کے دل میں آپ کی عزت اور محبت پیدا ہوگی ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب ہوں گی زندگی کے ہر میدان میں فتح آپ کا مقدر ہوگی جو لوگ رشتہ دیکھنے آئیں اور اس دن آپ نے یہ وظیفہ کیا ہو تو آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہی آپ کی ہر بات ان کے دل میں اترتی جائے گی آپ لوگوں میں اتنا ہر دل عزیز ہوتے جائیں گے کہ دشمنی اور حسد رکھنے والے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے انشاءاللہ ناظرین اس وظیفے کے ہزاروں فضائل ہیں جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے شیئر نہیں کر پائیں گے آپ یہ وظیفہ شروع کریں اور اس کو پڑھنے کا خمال خود دیکھیں علاوہ عظیم ہمارے ہاں جادو بندش نصرے بعد کے توڑ شادی کی بندش کا توڑ کاروبار کی بندش کا توڑ بے اولادی میان بیوی کے لڑائی جھگڑے نافرمان اولاد کو تابعہ دار کرنا امتحان میں کامیابی امراض جسمانی اور روحانی جیل سے رہائی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے قرآنی آیات اور اللہ کے پاک ناموں کے تعویزات بھی تحریر کیا جاتے ہیں جن پر عربوں خربوں کی تعداد میں اسم آزم کا ورد کر کے دم کیا جاتا ہے اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا یہ وظیفہ بھی ایک کروڑ مرتبہ تلاوت کر کے دم کیا گیا ہے اس لحاظ سے جس شخص کے پاس اسم آئے الہی کا یہ تعویز ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات غیبی ذرائع سے رزق ادا فرماتی ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کا اچھے گھرانے میں رشتہ تیہ ہونے کے اسباب ایسے بنتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا کبھی فلان گھرانے میں بھی رشتہ تیہ ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کے جسمانی نفسیاتی اور روحانی امراض سے فوری شفاہ ملتی ہے دشمنوں کے دل میں ایسی محبت قائم ہوتی ہے کہ وہ جا کر بھی اس شخص کا نقصان نہیں کر پاتے جس کے پاس اللہ کے پاک ناموں کا یہ تعویز ہوتا ہے الگرز سالوں سے رکے ہوئے کام آسان ہو جائیں گھر سے لڑائی جھگڑے اور نہوست ختم ہو جائے یا ہر کو جائز مقصد پورا ہو جائے جسے پورا کرنے کی آپ عرصہ دراز سے کوششیں کر رہے ہیں تو یہ اسمہ الہی والا تعویز اپنے پاس ضرور رکھیں یہ تعویز آپ ہم سے چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی تعویز منگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ